یہ خبر اتراخن سے ہے کسی بھی انسان کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں ایک ہوا ہے اور دوسرا ہے پانی انسان ایک وقت کھالی بھوکا پیٹ رہ سکتا ہے لیکن اوکسیجن اور پانی یہ دو ایسی ضرورتیں ہیں جس کے بینا انسان کا جیون اسمحف ہے ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے دنیا کا تاپمان تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے گلوبل وارمنگ انسانی سببتہ کے لیے آج کی تاریخ میں سب سے بڑی چنوٹی ہے آپ کو دو تصویریں اس پک میں دکھا رہی ہوں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے جن خوبصورت پہاڑوں کے خوبصورتی دیکھنے کے لیے اور شانت فضا میں زندگی کے کچھ یادگار پل بتانے کے لیے دیش ویدیش کے کونے کونے سے لوگ اترا خند جاتے ہیں وہاں پر اندنوں آگ کا ایسا تانڈب مچا ہے جو ڈرا رہا ہے یہ آگ بہت بڑی ہے بہت وکرال ہے پہاڑ کے جنگلوں میں دھدکتے ہوئے شولے مصیبت کا سبب بنے ہیں دیب بھومی اترا خند میں ایسی آگ لگی جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی آگ کا یہ تانڈب کسی رہائشی علاقے میں نہیں بلکہ ہرے بھرے جنگلوں میں دھدک رہا ہے جنگل کے جنگل سواہا ہوتے جا رہے ہیں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی جنگلوں کی آگ آپ کو ڈرائے گی ہر راستے پر جنگل جل رہے ہیں اترا خند کے جنگلوں میں لگی یہ بھیشن آگ بے کابو ہوتی جا رہی ہے گڑوال ہو یا پھر کماؤ ریجن ہو یہاں پر کئی جگہوں پر جنگلوں میں آگ کی لپٹیں آپ کو نظر آئیں ایک جگہ اگر آپ آگ پر کنٹرول کر بھی لیتے ہیں تو دوسری جگہ سے خبر آ جاتی ہے کہ وہاں جنگلوں میں بھیشن آگ بھڑکی ہوئی ہے سب سے بھیاوہ آگ ان ون شیطروں میں ہیں جہاں پر چیڑ کے پیر ہیں جنگلوں میں آگ لگنے سے گڑوال منڈل اور کماؤ سب سے زیادہ ایمپیکٹڈ ہیں اترا خند ونویبھاک کے مطابق کماؤ منڈل میں آگ لگنے سے سب سے ادھک ماملے سامنے آئے آگ لگنے سے راج کی جو امولیا ون سمپدہ ہے وہ خاک ہو رہی ہے پرشاستن کے مطابق گرمی کا موسم ہونے کی وجہ سے کئی جنگلوں میں لیسا نکالا جا رہا ہے اور یہاں پر آگ اور تیزی کے ساتھ بھڑک رہی ہے گڑوال منڈل میں نریندر نگر اترکاشی مسوری تہری گڑوال اور روتر پریاگ جیسے کئی ایسے ونی شیطر ہیں جو اس آگ کی چپیٹ میں ہیں اور ان میں سے کچھ جگہوں پر آگ پر قابو پا لیا گیا جبکہ کچھ جگہوں پر ابھی بھی یہ آگ دھدکتی ہوئی نظر آ رہی ہے سرکار سے لے کر اس تھانی پرشاسن آگ پر قابو پانے کی تمام کوششوں میں جھٹا ہے لیکن یہ ایسی آگ ہے جو بوچھتی ہی نہیں ہے حالانکہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کئی علاقوں سے راحت کی کچھ خبریں ضرور آئیں برتی جنگلوں کی آگ کی گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے سی ایم پشکر سنگھ دھامی آکشن موڈ میں ہیں اور آج سمیق شب بیٹھک کی ہے انہوں نے اس کے ساتھ ہی اتراخن ونوے بھاگ نے جنگل کی آگ پر قابو پانے میں لاپروہی برتنے پر سترہ کرمچاریوں کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لیا ہے دیکھیں بن اگنی لگاتار کنٹرول ہو رہی ہے اور پچھلے دو تین دنوں میں کافی انتر آ گیا ہے کل بھی ون تھٹ تھی اور آج ون تھٹ سے بھی کم ہو گئی ہے تو جلدی یہ کنٹرول ہو جائے گی اس کے لئے جو لوگ جمعیدار ہیں ان کی جمعیداری بھی تائی کی گئی ہے اور فیڈل میں جانے کے لئے بھی کہا ہے فیڈل میں جا کر لوگ کام بھی کر رہے ہیں آگے چل کر جاگروکتا کا جو کام ہے وہ بھی کیا جائے گا فائل لین بنائی جائے گی میں نے کہا ہے میں بھی سوئم کسی دن جن جاگروکتا کے لئے فائل لین بنانے کے لئے بن بیبھاگ کے عدیقاریوں کے ساتھ میں بھی جاؤں گا اگر آپ اُن نمبرز کو دیکھیں گے جو آپ کے سامنے میں رکھنے والی ہوں تو گماؤں کے بعد گڑوال منڈل میں بھی وائیو سینہ کے ہیلیکاپٹر آگ بجھانے میں جھٹے ہوئے ہیں اور جو نمبرز جن کا میں نے ذکر کیا وہ یہ بتاتے ہیں کہ کن کن جگہوں پر آگ کس طریقے سے پھیلی پوڑی ہو الموڑا ہو نینی تال یا پھر پیتھوڑا گر یہاں کے جنگلوں میں ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے پہلی آگ لگ بھگ چھ مہینے پہلے بھڑکی تھی جو اب تک کئی علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے اسی سال اپریل میں ایک دن میں چوون بار جنگل میں آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی کماؤں میں سب سے ادھک پیتالی سلگ الگ گھٹناوں میں ساتھ ہیکٹیئر بھومی نشٹ ہو گئی گڑوال شیطر میں بھی ساتھ گھٹناوں میں لگ بھگ پندرہ ہیکٹیئر بھومی پر بھابت ہوئی اتراخان کے جنگلوں میں آگ لگنے کی قریب ایک ہزار گھٹنائے سامنے آئی ہیں پشلے سال نیویمبر سے اب تک جنگلوں میں آگ کی ساڑھے نو سو گھٹنائے سامنے آ چکی ہیں اتراخان میں آگ لگنے کی گھٹنا سے تیرہ سو ہیکٹیئر جنگل خاک ہو چکے ہیں اب تک تین سو نبیے کیس اس کو لے کر دچکے گئے جبکہ ساٹھ سے ادھک لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جنگلوں میں آگ لگنے سے الگ الگ جگہوں پر چھے لوگوں کی موت کی بھی خبر ہے اور وہیں جنگلوں میں آگ لگانے والوں پر گینگسٹر آٹ کے تحت کروائی کی جائے گی جو بھی جنگل میں آگ لگا رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک نقصان کر رہے ہیں پورے پردیش کا دیش کا اور پورے پریعورن کو بہت اس سے نقصان ہو رہا ہے تو میرا آپ کے مادیم سے یہی اپیل ہے سبھی اتراخان نوازیوں سے یا جو باہر کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں پریٹک آتے ہیں کہ جنگل میں آگ کوئی نہ لگائے یہ بہت بڑا اپراد ہے بہت بڑا جرم ہے اس وجہ سے یہاں پہ بہت بڑی کٹھنائی اتپن ہو رہے ہیں پردیش میں جنگل کی آگ کو کابو کرنے کے لیے لوکل فورس مان کے ساتھ SDRF اور پی آڈی جوانوں کی مدد لی جا رہی ہے جنگلوں میں آگ لگانے والے کئی لوگوں پر کیس کیے گئے یہ جو آپ جنگلوں میں آگ کا کہہ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ کماؤ ریجن میں سب سے زیادہ ہے اتراخن کے جنگلوں میں آگ لگنے کی گھٹناوں کے بعد سے ہی نینی تال، بھیم تال اور نو کچیا تال کے علاوہ رامگر میں بھی دھوئیں کا غبار چھایا ہے اور اس کا سیدھا اثر اب اس تھانیے کاروباریوں پر بھی ہو رہا ہے اتراخن کی پرسد اور سب سے لمبی چھیل بھیم تال جو اپریل سے لے کر جون جولائی کے مہنے تک ٹورسٹ کی وجہ سے گلزار رہتی تھی اس بار جنگلوں میں آگ کی وجہ سے ٹورزم سیکٹر پر بھی اس کا اثر پڑا ہر سال یہاں پر ٹورسٹ کی بھاری بھیر دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس بار دیش بھڑ سے یہاں پر پہنچنے والے سیلانیوں اور کاروباریوں میں مایوسی بنی ہوئی ہے مینی تال بھی رہے تھے کل ہوں وہاں پر ہم سنو ویو پوائنٹ کے لیے سوچا تھا جانے کے لیے گئے بھی کافی اپر تک باپ کر کے بھی گئے کہ ہمیں کہیں سے ہمارلیا رینج دکھ جائے بہت ڈسپوائنٹ ہوئے واپس آگئے اب آج ہم یہاں آئے ہیں بھیم تال بھومنے کے لیے لیکن چاروں طرف دکھ رہا ہے کچھ بھی اچھے سے ویو ہو نہیں رہا ہے کاروبار جی بہت جو ہے اس سے پربھاویت ہے آگ کی وجہ سے بیاپاری دیکھیں آپ بیٹھیں تالاب میں ساری بورٹ صاحب دیکھئے اور جو ہے ویزیبیلٹی کی وجہ سے ہمارے ہاں کے پیرا گلائڈنگ جو ایک بہت اتراخنڈ کا مکھی ویرسائی پر ریٹن کے چھتر میں مانا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں بیاپار میں گھراوٹ ہے اتراخنڈ کے جنگلوں میں لگی ہوئی آگ کو لے کر سپریم کارٹ میں سنبائی ہوئی اور کارٹ نے اتراخنڈ سرکار سے کہا کہ بارش یا پھر کلاود سیڈنگ کے بھروس سے بیٹھا نہیں جا سکتا آگ پر کابو پانے کا کوئی دوسرا حل نکال نہ ہوگا کارٹ نے اتراخنڈ سرکار اور یاچکہ کرتاؤں سے کہا ہے کہ ماملے کی ریپورٹ سینٹرل ایمپاورڈ کمیٹی یعنی کسی سی سے ساجہ کرے اور ان سے اپینیون لے ماملے کی اب اگلی سنبائی پنبرہ مائی کو ہونے والی ہے آپ دیکھ رہے کس طریقے سے اتراخنڈ کے جنگلوں میں آگ نے لوگوں کی مصیبت بڑھا رکھی ہے لیکن آپ کو کچھ سال پہلے کی ان تصویروں کو بھی دیکھنا چاہیے جو کی امریکہ کے کیلیفورنیا اور ہوای سے سامنے آئی تھی یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں امریکہ کے کیلیفورنیا کے جنگلوں میں بھیشڑ آگ کی گھٹنا دو سال پہلے یعنی کہ دو ہزار بائیس میں دیکھنے کو ملی جہاں پر یوزمائیت ناشنل پاک کے پاس لگی ہوئی آگ کی وجہ سے بارہ ہزار ایکڑ جنگل جل کر خاک ہو گئے قریب تین ہزار لوگ بے گھر ہوئے جنگل میں تیزی کے ساتھ پھیلتی آگ کے کارن ہزاروں لوگوں کو سیف جگہ پر شفت کرنا پڑا اتراخن کی طرح کیلیفورنیا میں بھی حالات اتنے بھائیابہ تھے کہ امرجنسی لگانی پڑی تو وہیں ہوای کے ماؤنٹی کاؤنٹی کے لاہینہ کے جنگلوں میں بھیشڑ آگ 36 لوگوں کو نگل گئی دوڑا توفان کے کارن جنگل میں لگی ہوئی آگ بھڑک اٹھی جس کے بعد کئی کارے جل گئی کئی اعتحاسے کمارتیں ملبے کے دھیر میں تبدیل ہو گئی آگ کی لپٹے اتنی بھائیابہ تھیں کہ لوگوں اور بچوں کو سمندر میں اپنی جان بچانے کے لیے اترنا پڑا جنگلوں کی آگ کے لیے ذمہ دار کس کو ٹھہرائی جانا چاہیے کیا اس آگ کے لیے انسان ذمہ دار ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جنگل میں آگ ہے جنگل کی آگ کے لیے بھیشن گرمی ذمہ دار ہے کم بارش ہونا سوکھی جیسے حالات بننا کیا اس کی وجہ ہے دراصل یہ کئی کارن ہیں جو کی وچار کرنے یوں کیا یہ سب کارن جس کی وجہ سے جنگلوں میں آگ پھیلتی ہے جنگلوں میں دراصل لگنے والی آگ کے لیے عمومن انسانی لاپروہی ذمہ دار ہوتی ہے کئی بار جنگل میں گھومنے اور فوٹوگرفی کرنے یا پھر کیم فائر یا پھر موج مستی میں لاپروہی سے بھی جنگل میں آگ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور ایسے میں اگر جنگل میں ایک بار آگ لگ گئی تو وہاں پر چلنے والی کھلی ہوا اسے اور بڑھا دیتی ہے اگر تیز ہوا چل رہی ہو تو آگ کافی تیزی کے ساتھ جنگل کو اپنی چپیٹ میں لینا شروع کر دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آگ لگنے کے بعد جب آگ بجھانے کی قوایت شروع ہوتی ہے تو جو ریسورسز اس میں انویس کی جاتی ہیں وہ ایک بوجھ وہاں کی